باب العلم قبل القول والعمل کہ قول سے اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے تو آپ کو کسی چیز کا بھی علم ہے تو آپ کو آگے پھیلا دیں لیکن ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے اور دعوت کے دین دعوت کے پلیٹ فارم پہ یا دین نے کام کرنے کی آنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ علم کو حاصل کریں پراب پڑ لی اور پھر وہ آگے پھیلائے جس کو جتنا آتا ہے وہ اتنے کیلبر کے حساب سے پتاتا جائے کسی کو آتا ہے اللہ اللہ وہ آگے پھیلاتے ہیں بس اور جس کو آتا ہے جیٹیلز آتے ہیں اس کو جیٹیلز پھیلانے کی اجازت ہے اور اجازت نہیں بلکہ اس پر تکلیف ہے تم نے پھیلانے سے آپ نمیجیشن سو دو دورک دوہیے ایک اٹھانے پاک تکلیف ہے میں تو آلم نہیں ہوں میں تو کارے کام نہیں کر سکتا رہتر ہی کوئے ہے اور کسی کی تکلیف نہیں ہے جو بھی ہے آپ کے پاس تو آگے پھیلائیں انشاءاللہ and the shaytan comes to us with the third excuse کہ you are a sinner تم تو گناہگار ہو تم کیا دین نکام کرو گے تو جان لے کے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم وَاِكُلُّ بَرِيَادُ وَخَطَّى وَخَيْرُ وَخَطَّى اِنَا تَمَابُونَ تمام آدم کی اولاد گناہگار ہیں and the best of sinners are those who repent سب سے بہترین خطاکار گناہگار سب سے بہترین وہ ہیں جو تعبہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَغَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَا فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ اللَّهُمْ کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتو تم گناہ نہ کرتو اللہ تعالیٰ تمہیں خالا کر دے گا ختم کر دے گا تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اللہ کے سامنے آنسوں بھی بہائیں گے اور توبہ استغفار بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہے ہمیں بچنا ہے گناہوں سے اور ہمیں روزانہ جو شیطان اور نفس کی جنگ ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ اس کو ہمیں جیتنا ہے اور جو زیادہ جیتے گے وہ ہی کامیاب ہوگا تو سوچی بچنا ہے یا یہ توہی پوزیٹیو نہیں ہوتا اور نیگٹیو بن جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو روکتے اچھا کام کرنے سے اور خیارہ کام کرنے سے امام حسن البصیر رحمہ اللہ سے کہا گیا وقیل للحسن البصیر رحمہ اللہ تعالی انہ فلانا لا يعیزو ویقول اخافو ان اقول ما لا افعل امام حسن البصیر سے کہا گیا وہ فلان جو شخص ہے وہ دعوت کام نہیں کرتا اچھائی کا حکم نہیں دیتا برائی سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اخافو ان اقول ما لا افعل مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی وہ بات نہ کروں جس پہ میں عمل نہیں کرتا اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کو چھئیے کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں اور اچھائی کا کام اچھائی کا حکم دینا برائی سے رکھتا تو یہ فرض ہے ایک اگر بندہ ہے جس کے دو پیپرز رہتے ہیں اور وہ ایک میں فیل ہو رہا تو کہتا ہے جو دوسرے میں بھی فیل ہو جاتا ہوں کیوں اگر آپ ایک پیپر میں فیل ہو رہا تو ایک میں تو کوشش کرو پاس ہونے کی اور دوسرے میں بھی کوشش کرو پاس ہونے کی تو شیطان کے انٹرپس میں میں نہیں آنا چاہیے اور شیطان سبحان اللہ آج کل کسرہ سے لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور انٹرپس کو شکار کر لیا اور وہ صرف فالورز بن گئے ہیں وہ صرف سائلنٹ میجورٹی بن گئے ہیں ایک کوئی تھی ریسرچر ہے وہ کہتا ہے کہ only 2% of the people are leaders revivalists they have a strategy and a vision for themselves for their hereafter and for this ummah what about others they are followers they are those who slack جو پیچھے رک جاتے ہیں جو تن جو دور سے کھڑے ہوکے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھا کام کرتے رہے ہیں they never try to be a part of the change اور آپ سیرہ کو دیکھیں سبحان اللہ اللہ کی نبی کے خدبت و حجت البدا پہ کتنے صحابہ تھے ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ تھے ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ ون لاکھ ووٹین تھاؤزن کمپینینز اور ہمیں آج کتنے کا نام بتا ہے only 1500 only 1500 کمپینینز کمپینینز چیزیں کمپینینز صحابہ ملتے ہمیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو سامنے نکلے سامنے اٹھے اپنے لئے ایک سٹریٹیجی و ویژن رکھا اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا تو آج بھی مسلمان وہ لوگ جو دنیا میں اپنے لئے سٹریٹیجی نہیں سیٹ کر سکے جنہوں نے دنیا میں بس کھاتے پیتے گزار دی اور اپنی دنیا ملانے کے لئے اور خواہشات پہ چلتے ہوئے گزار دی وہ اپنی قبروں میں موجود ہیں کہ کاش ہم اس دنیا میں کچھ کر لیتے یا کاش ہمارے رشتداروں میں یا اولاد میں سے کوئی شخص اٹھے اور ہمارے لئے صدقہ دے دے اور کونہ خوزوا دے یا آفنیج بنا دے یا قرآن سٹیون بنا دے کوئی اچھا کام کر لے جو کبر میں جا کے خواہش کر رہا ہوں اور اس دنیا میں کبھی خواہش ہی نہ کرے اور کبھی ایفٹ ہی نہ کرے کبھی محنت ہی نہ کرے چاہے آپ انجینئر ہیں چاہے آپ پی ایس ڈی ہولڈر ہیں چاہے آپ ایک ماں ہیں ایک باپ ہیں ایک بہن ہیں اپنے لئے پلان بنائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں اکثر ماں ہی مجھے کہتی ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ہزبنڈ جابز نہیں کرنے دے رہے کیونکہ وہ ہماری سارے نیٹسو پورا کر رہے ہیں لیکن میرے تو پیشن تھا جاب کرنا یا فلاں کام نہیں کرنے دے رہے جو میرے تو پیشن تھا ایسے کہ آپ کے لئے کوئی لیمٹیشنز ہیں یا آپ کا باہر نکلنا ضروری نہیں ہے اگر مجبوری ہے تو نکلا جا سکتا ہے اور شریعت کے دائروں میں لیکن آپ اپنی اولاد پر تربیت کریں اور ان کو امام مالک جیسا بنائیں ان کو امام شافی رحمہ اللہ جیسا بنائیں بیکوز یو ان می نوہو کہ امام شافی رحمہ اللہ ایسے ریزڈ بائی سنگل مدر ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی بلکل بھجپنے میں یا کچھ روایت پہتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے بلکل پہلے and she devised a strategy for امام شافی رحمہ اللہ